میں فیض سگیر میری چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من حلق اقرأ وربک الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القبر وما ادراك ما لیلت القبر لیلت القبر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وعنهم للمؤمنین عیشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلت القبر في الودر من العشر الاواخر من رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القبر ایمانا واحتساقا غفر له ما تقدم من دنبه او کما قال علیه الصلاة والتسلی محترم حضراء آج ہم اپنے قریب اور رحیم پروردگار کا نمبر ایک شکر گزاری اور شکر آدھا کرتے ہیں اور نمبر دو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اپنے قریب پروردگار نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم ترین سلطوں کو ادا کرنے کی اور اسے مکمل کرنے کی توفیق نصیق فرمائے ایک سلط دو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سنت صحابہ سنت تعبیق سنت اصلاف اور سنت اولیاء وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توفیق سے اپنے فضل سے بیس رکعات ترابیر پڑھنے کی توفیق بتا پڑھنے کی ایک شکر اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور مسرک کا اظہار بھی کرتے ہیں نیکی ہو تو خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے نیکی کر کے انسان کو خوش ہونا چاہیے گناہ کر کے کبھی انسان خوش نہیں ہو سکتا گناہ کر کے کبھی انسان کو نہ چین ملتا ہے نہ سکون ملتا ہے نیکی سے انسان کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے اور یہی وہ سکون ہے انسان کا جس کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے حضرات صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے اور مزے لے لطف اٹھا دیتے آپ کہیں گے کیسے ذرک کر کے بہت ساری چیزیں وہ ہے جو انفاظ میں بیان نہیں ہوتی اس کو پریکٹیکلی دنیا میں جانا کرتا ہے قرآن التدس رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین کتا ہے اسے پڑھنے میں جو لطف آتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں ایسے خلاوت ایسی بریحاس اور ایسی چاشمی کا انسان احساس نہیں کرتا بیشور بڑے سے بڑا رائطہ اور بڑے سے بڑا نوبل لکھنے والا جو کوئی سٹوری کو بنانے کے بعد میں بہت بڑا ماہر و ایکسپرا مہارت رکھتا ہو سکین رکھتا ہو اس بات لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس رائطہ کی اس نوبل کو یا اس موک کو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ آپ نے اس کو پڑھا کر رہنے میں میں نے اس کو بہت مرتبہ پڑھا آپ کسی سے بھی پوچھیں جو پڑھنے کے رسیہ جو پڑھنے کا کوئی کتاب پڑھنے کا شوکھ رکھتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ جوانوں نے جو میرے سامنے میٹے ہوئے ہیں اپنی بیس سالہ زندگی میں کتابوں کی کتنے عورات پڑھیں ان کی زندگی کے ہر دن کا ایک ورد بھی پڑھا تو میں یہ اچھی بات ہے بڑا اسے بڑا رائٹم لکھ رہا ہے اور بہت شاندار مصنون لکھتا ہے کہا جائے اس سبجیک کے اوپر اس میں آپ لکھ کر گویا قدم توڑ دیو کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا ہے اتنا جاندار کوئی دوسرا نہیں لکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لکھی ہوئی کتاب کو چار پاک چھے میں نے بہت کہہ دیا لیکن یہ شرق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر پر نازل ہونے والی کتاب جس کے بارے میں پہلے ہی پارے میں ترابی کا آغاز ہوا تھا الکلار میں ذالکل کتاب لا رہیوہ پہلے ہی ایک دم واضح کر دیا گیا کرشکل کلیر ایک دم سے کہ ذالکل کتاب آج سے جس کتاب کی کلاوک ہوگی اور پچیس وی کو ستائیس وی کو یا ہوتیس وی کو یہ کتاب جو ختم کی جائے گی اس کتاب کا حرف حرف اس کتاب کا شب شب اس کتاب کا کلیمہ کلیمہ اور اس کتاب کا سینٹنس سینٹنس ایک ذرہ بڑا بڑا بڑی شک اور کنفیوزن کی کوئی رجائش چودہ سو سال ہونے کے آئے اور انسان کی ساٹھ سال کی ستر سال کی اور اسی سال کی زندگی میں اس کتاب تو ہم نے دسیوں نہیں سو نہیں دو سو دو سو مرتبہ پڑھ لیا ہوگا لیکن پوچھیں ان رسیہ سے ان اس کتاب کو پڑھنے والوں سے اس کی خلاوت اس کی چاشنی اس کی بٹھاس اس کی سویٹی اس کے سویٹنیس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ بزا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک مرتبہ بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کتاب یہ وہ کتاب ہے غادی کتاب اس کی شروعات آج ہم یہاں پہنچو میں کل دیت ختم میں تھا پرسو رات میں آج یہاں سکتائیسی کو ختم ہوا یہاں پر وقت دو حاصل آج ہمارا آخری آخری ترابی کا یہ کیا کہتے ہیں کہ نصاف آپ کیا اس پر بھول کیا مصرد آج ہی کا پیغام جو ہم نے پڑا ہے یہاں پر ہم نے سنا ہے اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں پہلی سورت پڑی گئی وقت دوسری سورت پڑی گئی علم نشرح غور کر ان دو سورتوں کے اوپر یہ دو سورتیں سریف اور سریف رب العالمین نے میرے ورحات کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کے اندر ناظر کرنا یہ پوری سیر رب العالمین نبی کا نچول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائپسٹائن کا خلاصہ اور حبید اور محبوب کے درمیان میں ایک عاشق اور معشوب کے درمیان میں تو ایک راز اور ایک سکریٹ ہوتا ہے بڑے عجیب و غریب انداز میں پروردگارِ عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کو دو نہائیت امپورٹنٹ چیزوں کی قسمیں خاطر کے بیان کریں میں اس کو اس وقت بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں میں آگے برنا چاہتا ہوں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ كِذَا سَجَا پھر اس کے بعد عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ وَوَتَعْنَا عَنْكَ بِزْرَ یہ دو صورتیں کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس کے بعد وَدِّين پڑی گئی اور وَدِّين میں اللہ رب العزت نے چار نہائیت عظیم چیزوں کی قسمیں خائد وَدِّين قسم ہے انجیر یہ انجیر ایک پھل بھی ہے اس کی بھی ابھی میں کوئی تفصیل کرنا نہیں چاہتا ہوں اصل سے ملک شان کی ایک جانب پہ پہاڑ ہے اس کو جبل اُبِّين کہا جاتا ہے جبل اُبِّين اور کیوں اس جگہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہ چار قسمیں خانے کے بعد رب تعالیٰ نے اس کائنات کی اور اس یونیورسل کی سب سے خوبصورت مخلوق کا ذکر فرمایا وہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جبل اُبِّين یہ ایک پہاڑ کا نام ہے یہی وہ پہاڑ ہے جس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام والتسلیم نے اپنی قوم کو سارے نو سو سال تک دعوت دیتی اسی پہاڑ کے دبل اُبِّين کے پاس ہے اللہ رب تعالیٰ نے اس کی قسم ساکر فرماتے ہیں وہ تین قسم ہے جبل اُبِّين کی چوئیس کی قسم کھائے ایک جنیر القدر نبی کے عظیم ترین دعوت اس پہاڑ کے ساتھ اس کی ایک حسبت ہے اور اس کی ایک یادگار ایک بات ہے والزیتون قسم ہے زیتون کی ایک بھن بھی ہے اور ایک تیر بھی ہے یہی وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اپنی قوم کو دعوت بھی دی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی وہ تورس دینی اور قسم ہے تورِ سینہ کی تور پہار کی جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تاریخ واپستہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العصد نے اپنے ساتھ ہم کلامی اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف پکشا تھا یہی وہ جگائے جی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے چاہت کے مطابق اور ان کو نبوت عطا فرمائے رسالت عطا فرمائے اور پھر فرمایا اِذْحَبْ إِلَا فِرْعَوْن موسیٰ فِرْعَوْن کی پاس جاؤں کیوں اِذْحَبْ إِلَا فِرْعَوْن اِنَّهُ لَغَا کس دنیات پر کہ فرعون نے بڑی سر سشیخ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشن پر پیدا جارا ہے دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام کا مشن جبل الدین کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن زیتون جس وہ جگہیں ان کے شام کی جہاں دور دراز تک زیتون کا زیتن کے درخت ہی درخت پر پائے جاتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے زیتون کا درخت اگایا گیا ہے بعض روایتوں میں جیسا کہ شاہد العزیز محدث تحضیر احمد النار یہ آنے میں اپنی تفسیرِ عزیزی کے اندر ایک مقام کے اوپر بڑی دلچسپ باتی کی ہے لکھتا ہے کہ رومیوں نے دائی ہزار سال پہلے زیتون کے درخت اگائے تھے اور آج بھی بہی درخت موجود ہیں اس جگہ کے ساتھ ایک جلیل قبر پیغمبر کی ایک عظیم دعوت مابسکار دو تیسری جگہ کونسی وطوری سینین تورے سینہ تورے سینہ اور تورے سینہ دولت پر اس کو بولا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب تبارک وطالہ کا ایک معاملہ اور ایک مشن مشن فیرون انہو تغا سرکشت قوموں کو اللہ تبارک وطالہ نے اس ہوئے زمین کے اوپر جب بھی سرکشتوں میں پیدا ہوئی ہے تو امت کے عملیاء اور امت کے پیغمبروں کو ان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لئے تیار یہ مشن شہد ہے تین اور اس کے بعد چونسے نمبر پر اللہ رب العصد فرماتے ہیں وَطُورِ سینِ وَحَانَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ امن والے گھر کی قسم امن والے شہر کی قسم کونسا امن والا شہر بتائے پوری روئے سمین کے اوپر پیس فول جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے امن والی اگر کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں جانے کے بعد انسان تو انسان چرین اور پرین کو بھی سکون مل جاتا ہے جہاں جانے کے بعد انسان تو انسان لیکن چرین اور پرین اور ارنے والے پرین کو بھی ایک اتمنان حاصل ہو جاتا ہے اور اپنی جان بخشی کا پروا نمی جاتا ہے کسی حاجی میں کسی معدبر کے لیے عدازت اور گنجائش نہیں کہ حرم کے چانوروں کو یا حرم کے چرین کو حرم کے پلیتوں کو ایک مرتبہ بھی شکار کرنے کی لیت سے آنکھ اُبھا کر رہے ہیں ہینڈا اللہ رب العزت نے اس بلد یا بین اس امن والے شہر کی قسم کھانے کے بعد جنجوڑ دینے والی بات یہ ہے تیرے اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَخْسَنِ قَفْمِينَ چار عظیم چنگوں کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے اندر حسین ترین مخلوق کے طور پر حضرت اِنسان کو پیدا کرنا مخلوقات کو بہت ساری بنائی ہے شیر بنائے چیتے بنائے اور قید تاؤز اور مور بنائے اور خوبصورت سے خوبصورت چیلیا بنائی رہی اور پتا نہیں کیا لیکن مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے بنائی حضرت اِنسان دیکھ کر کے بے سافتا ہونے زبان سے کہہ کھتا ہے ربنا ما خنفت حذا باطلا ربنا ما خنفت حذا باطلا دیکھ کر انسان کہتا ہے کتنی خوبصورت چھوٹی چیلیا اس کے رنگ تو دیکھیں آرٹیفیسیل رنگ اس کے مقابلے کے اندر کوئی حسین بڑے بڑے آرٹیسٹ اور بڑے بڑے رنگریز اس کی رنگینی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں میرے پروردگار نے ایسی کائنات بنائی ہے انسان اس کو دیکھتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے creator of universal اس کائنات کا پیدا کرنے والا میرا اور آپ کا خالق اور مالک بے ساکتا اپنی زبان سے کہہ کچھتا ہے ربنا ما خنفت حذا باطلا اے ہمارے پروردگار اس پوری کائنات کی ایک چیز بھی تُو نے بیکار کردہ نہیں ہے ایک چیز بھی بیکار کردہ نہیں ہے اب سمجھے جب کائنات کی کوئی چیز بیکار کردہ نہیں کی ہے تو کیا اس کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ حسین بیوٹی پول اور اپنی کیوٹی میں اپنی مثال آپ مخلوق جس کو کیا کہا جاتا ہے حدرتِ انسان کہا جاتا ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے جسے اس کائنات کا دلہا کہا جاتا ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا وجہ وجہ و سبب بن رہا ہے جو ریزن ہے اس کائنات کو پیدا کرنے کا کیا کبھی اس نے سوچا کہ اس کو بھی اللہ نے بیکار پیدا کیا ہو بے مقصد پیدا کیا ہو اللہ یہاں پر اسی بات کی طرف حدرتِ انسان کو متوجہ کر رہا ہے ورنہ دیکھو جو زی آ خلند و بالا پہا اور ان پہاروں کی کوک میں پڑائیں جانے والے اونچے اونچے درخت آپ بات کے کشمیر جائیں آپ ہماریہ کو جا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے اونچے اونچے درخت اللہ تعالیٰ نے قائدہ فرمائے کتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مگر ان تمام خوبصورتیوں کا ایک مجست سمار ایک شیئے جیو کہا گیا اگر خوبصورتی کا وہ حضرتِ انسان لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ اَفِي أَحْسَنِ تَقْوِمِ انسان کو اپنی اپنی ذات کے اوپر دور کرنا چاہیے انسان کو اپنی خوبصورتی کے اوپر دور کرنا چاہیے اشرف البخلتات ہونے کے اوپر انسان کو دور کرنا چاہے کیا بیکار میں رکھنا جانوروں کی طرف کھا رہے ہیں پی رہے ہیں روٹلے اور کوٹلے توڑ رہے ہیں یہ حیرتِ انسان میں سمجھ لیجئے کہ اپنی خوبصورتی کا کبھی بھی اس میں غور ہی نہیں کیا میں کیوں خوبصورت ہوں میری خوبصورتی کیا میں اپنے مکڑے سے خوبصورت ہوں نہیں 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 میں اپنے کام سے خوبصورت ہوں میں اپنے مشن سے خوبصورت ہوں میں اپنے بزن سے خوبصورت ہوں میرا مشن میرا بزن میرا تاز میرا ترگیر میرا گول میرا حدد میرا مقصد میرا نسکل عین اتنا عالی ہے اتنا عالی ہے اتنا عالی ہے نہ شیر کا ہوجتا ہے نہ چھوٹے کا ہوجتا ہے نہ ہاتھی کا ہو سکتا ہے نہ چھوٹی کا ہو سکتا ہے نہ ارنے والے پریدوں کا ہو سکتا ہے نہ دور میں بھاگنے والے دوسرے جانوروں کا ہو سکتا ہے میں ایک محول پر فزن کے لیے اور ایک محول پر بشنشے لیے پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسِنِ تَقْوِیِ اللہ رب العزت اس صورت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں کے اوپر یہ بہت بڑا انعان اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے خالق و معلوم نے ہمیں اتنی خوبصورت ہستی عطا فرمائی ہمیں وجود بکشہ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو اگر وہ پیدا کرتا کسی جانور کے اندر پہ کسی جانور کی جیس کے اندر پیدا کر دیتا تو کچھ سوچ رینکس کے اوپر وہ پیدا کرتا کوئی ذرہ بنا دیتا کسی درم تک اپتچائی بنا دیتا کوئی دھاس کا کنکہ بنا دیتا وہ کوئی سمندر کا ایک کترہ بنا دیتا وہ چرید اور پرید کا ایک جزو بنا دیتا کیا ہم اس کو بکرنے والے والے ہیں کیا ہم اس کے اوپر کوئی احسان یا کوئی ہم اس کے اوپر بلیم کرنے والے تھے کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی اوپکشن ہو سکتا کیا کوئی اپیارز ہم کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے لیکن خدا نے اپنی شانے کرنی سے اور اپنی شانے رکھنی سے حضرت انسان کو اتنا خوبصورت وجود ادا کرنا بڑا خوبصورت وجود ہے انسانوں اپنی ذات کے اوپر غور کر وفی انفسکم افلا تم سنون ستائیس تیل تک جو قرآن پڑھا گئے ہیں وہ قرآن دعوت پر آئے وفی انفسکم اے انسانوں تمہارے اندر میری معاہفت موجود ہے تمہارے اندر میری پہچان ہے تمہارا از و از تمہارا ایک ایک جز تمہارے باڈی کا ایک ایک پاوٹ بتائے گا کہ میں کوئی بھو میں کوئی قادر مطلق ذات ہوں میں کوئی خالق ذات ہوں میں کوئی مالک ہوں میں کوئی رضاق ذات ہوں اے انسان وفی انفسکم افلا تم سرون کیا تو کبھی اپنی ذات کے اوپر غور نہیں کرتا ہے کیا ویسے ہی پہلا کر کے چھوڑ دیو اللہ رب العزت نے اس کے نیچے کی صورت والتین نے یہ دبلے رشاعت فرمائے لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَانَ افی احسانِ سَقْوِم کیا پیغان ہے کہ اس کائنات کی شریف ترین مخلوق اس کائنات کی سب سے زیادہ عزتدار مخلوق اس کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اور اس کائنات کی سب سے بڑے سٹیٹس اور ہائی پروفائل مخلوق اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کون سی ہے حضرت انسان ہے اس کے نیچے اس انسان کو ایک بقصت یاد کلایا جارا کہاں ایک راپ اس میں راپ بھی کل گا دی اس انسان کے لیے جس کو اتنی خوبصورت حسنی عطا کی ہے اتنا خوبصورت وجود عطا کیا اب کیا کرنا ہے جنگروں کی طرح آنے پر ایک راپ پہلی وقی اس پہاڑ کے اوپر نازم ہوئی جس نے مکت المکرمہ دے پا ہے میں تھوڑا سا نقشہ کیچھتوں مکت المکرمہ میں آگ گئے مکت المکرمہ کا قدیم ترین قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ کو بار بار ہم سب کھولے گا بار بار گفت میں دعا دے رہا ہوں ہم ایک طور و زور سے جاندار آمین اگر میں پاکستان میں ہوتا ہوں پاکستان کی مسجد میں ہوتا تو پتہ نہیں کہ اتنا بڑا سلام اللہ اور اتنے بلند آواز سے کہ پنکے نہیں چاہا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے یہ آپ نکر کو صحیح کہ کتنی میں کیا کہہ رہا تھا کس موضوع پرانا قبرستان جنت المعلہ جس کو کہہ دیں آپ جنت المعلہ کی طرف چلیں اور چلتے جائیں اسی کی جانی میں آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو مکت المکرمہ میں قابت اللہ کے اوپر والے سلط میں ہیں جس حرم کے اوپر والے حصے میں اگر آپ چڑھ جائیں یا کسی زلدی کے اوپر آپ چڑھ جائیں تو جنت المعلہ والی سلط کے اندر ایک پہار نظر آئے گا جس پہار کو جناب جملالنور کہا جاتا ہے کیا کہ میں جملالنور کہتے ہیں اور اسی جملالنور کی ایک چوٹی ہے اور اس چوٹی کے اندر ایک دار ہے اس کو گفا کہتے ہیں آپ لوگ برم لوگ اور اس دار کا نام کیا رکھا جاتا ہے دارے ہیرا رکھا گیا ہے سب بیدہ انہی میں لکھن ہوا بخاری شریف کے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے سے چاریس ساتھ اور جب نبوت ملے کا زمانہ قریب آیا بعض حضرات نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ نبوت ملے سے چھ ساتھ آٹھ مہینے پہلے آپ علیہ السلام کو خلوت محبوب ہو گئے ہیں تنہائی میں رہنا بہت پسند ساتھ کس کس کیوں تنہائی میں رہنا پسند ساتھ آپ علیہ السلام ایک ایسے پروگرام ایک ایسے واضح پروگرام کے لیے ایک ایسی لائفشٹائل کے لیے ایک ایسے کانسٹیٹوشن کے لیے ایک ایسے زندگی کے بندارن کے لیے زندگی جینے کے دستور کی تلاش کے اندر آپ علیہ السلام بارے خیرہ میں تشریف لے جاتے ہیں کبھی پانچ پانچ دن تک کبھی سات سات دن تک کبھی ایک ایک مہینے تک اس غار میں جہاں تنہائی کتنی دوری پر میں نے بتا دی آپ کو ہاں اسی غار میں آج ہی اگر ہم جاتے ہیں جبد النور کی وہاں جن کے اندر کھڑے رہ کر کہ تصور کرتے ہیں خدا کیسے سرکار اس جگہ کے اوپر تشریف لے جاتے ہوں گے سنناقے میں اندھیرہ جہاں انسانوں کا کوئی جنلی سے گزر بھی نہیں ہوتا ہے اور اس جگہ پر تلاش حق میں جس مذکور کو وَالدُحَا کے اندر بیان کرمایا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّحَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِلَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْقُولَى وَلَسَوْفَ يُعْدِيكَ رَبْكَ فَطَرْضَ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا اے نبی کیا آپ کو ہم نے تلاش حق میں کیا اے نبی کیا ہم نے آپ کو زندگی کے بازت زندگی بجارنے کے بازت پروگرام کی تلاش میں ایک بازت تین کی تلاش کے اندر وہاں پر ہارے علاقے اندر سرگردہ نہیں دیکھا سرگردہ نہیں پایا فہدہ پھر آپ کی طلب کے مطابق ہم نے وہ واضح پروگرام پتا کر دیا کس شکل کے اندر آ رہے ہیں غارِ خیرہ کے اندر حضرت جبرئیم آسمان کی طرف سے اور آواز دے رہے آواز یا محمد آپ پر ایس صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھا کر دائیں جانت دیکھتے ہیں بائیں جانت دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آرہا ہے پھر دوبارہ آواز آتی ہے یا محمد آپ پر ایس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ حضرت جبرئیم آمین علیہ السلام و تسلیم کو علیہ اختینagi روایہ علیہ اختینagi روایہ کی تفسیر میں یہ بات کراؤں پہلی مرتبہ علمہ مسلم جب میں کیا کہنا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے حضرت جبرئیم آمین علیہ السلام کو دیکھا اپنوں اصلی شکل کیا تھا کیا تھی حضرت جبرائی کا میں اپنے الفاظ میں اگر ان کو ڈیفائن کروں ان کو اپنے الفاظ کے اندر ان کی تعریف کروں تو آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائی علیہ السلام اور تسلیم کو جب پہلی ملک angef علیہ السلام نے ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا حالت یہ تھی کہ شریف دو پر حضرت جبرائی نے پھلا ہے کہ ایک پر سے پورے بشریف کو gے رہا تھا اور دوسرے بر سے پورے بدری کو گہر لیا تھا وہیا آسمان اور زمین کے درمیان کی یہ جو فضا ہے یہ کلی جگہ ہے اس پوری جگہ کو حضرت جبرائیل امیل نے اپنے دو پاسوں کے ذریعے گہر لیا تھا قرآن میں حضرت جبرائیل کا ایک پاور بیان کیا ہے سورہ تکویر کے اندر حضرت جبرائیل کو بیان فرمایا کہ جبرائیل کون ہے فرمایا دیکھو ہوا حضرت جبرائیل پہلی بات میں کہوں حضرت جبرائیل امیل علیہ السلام والتسلیم فرشتوں کے سردار جن کو قرآن میں روحرم امیل کے لقب سے یاد کیا ہے ایک جگہ یہ برمایا بی قبوہ بڑے طاقتور اندر دن عرش مقین کہا رہتے ہیں جبرائیل کا ٹکانہ کا کہا صاحبِ عرش کے پاس ان کا ٹکانہ ہے صاحبِ عرش کون اللہ اللہ کے عرش کے پاس حضرت جبرائیل کا ٹکانہ ہے اور سرداری اور قیادت کا عالم تو یہ ہے وہ فرشتوں کو اس طرح لیڈ کرتے ہیں وہ ایسے لیڈر ہیں کہ مطا حضرت جبرائیل کا ایک حکم آتا ہے فرشتے ان کی ایک ایک بات کے اوپر آمدنا وسطتنا اور ایک ایک بات کے اوپر اللہ بیٹ کہتے ہیں مطا ان کی فرما برداری کی جاری ہے اور کتنائی نہیں تمہ امین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام والتسلیم کو امین اس لیے کہا جاتا ہے پھر وہ بڑے امانتدار ہے امانت کا عالم تو یہ تھا کہ لوہ محبوب سے سماعے دنیا کے اوپر بید العزت کے اوپر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جبرائیل امین نے اس کا ہر ہر آپ کے قلب سے پہنچا جائے ذرہ بڑا بڑا خیانت نہیں فرمایا فرمایا ایک کرو پڑو بس نروبکن لذی خلق اس پروردگار کے نام سے پڑو جس پروردگار نے پیدا کیا ہے پہلے وحی کے اندر پہلے فرمایا لقد خلق دن انسان افی احسانی تقویم ہم نے انسان کو وجود بکشا اب کیا کرنے گا تو پیچھے ہیچے بیان کر دیا یہ کرا وجود دیا ہے تو پڑو تعلیم اپنا ایجوکیشن اپنا کولیفیکیشن آپ ترتی کریں قرآن کا یہ کونسیٹ ہے دنیا کا باگ میں سب سے پہلے قرآن کا یہ still concrete کونسیٹ ہے انتہائی مضبوط جس کو کوئی چلین نہیں کر سکتا میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور کولیفیکیشن کا یہ جو بہت ہی بلند و بالا ایک بانگ بھی جاتی ہے اور ایک آواز بھی جاتی ہے یہ دائی سو تین سو زیادہ سے زیادہ چار سو سال کی بات ہے پورے عالم کے اندر قرآن کا یہ نظریہ اور قرآن کا یہ concept تو انسان کی ہستی کو پہلے ہی address کر رہا ہے پہلے سے کتاب کر رہا ہے اکرہ پڑھو پڑھے بغیر تو انسان ترقی ہی نہیں کر سکتا تعلیم کے بغیر انسان کی ترقی نہیں ہے یہ قرآن کا concept ہے اور لوگ ہم سے کہتے ہیں وہاں نے تعلیم کا کیا تو ہم نے کہا کہ جناب کیا قرآن پڑھ کر کے ہم لوگ جو ہیں ناواندہ اور اب بڑھ ہو گئے ہیں قرآن کا یہ پہلا concept ہے ایک پہلی وحی کا آغاز ہی اسرے سے ہو رہا ہے لیکن دونوں concept میں پر دنیا میں بھی تعلیم کا concept اور نظریہ پایا جاتا ہے اور قرآن کا بھی تعلیم کا نظریہ پایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے پڑھو دونوں concept کے درمیان میں بہت بڑا distance اور بہت بڑا فرق یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے پڑھو اللہ کے نام سے قرآن کہتا ہے پڑھو اللہ کے مخلوق کی خدمات کے چشمے سے پڑھو قرآن کہتا ہے اس نیت سے مت پڑھو کہ مجھے اپنا کیریئر بنایا ہے اپنی تعلیم کو کمرسیل مت بناو اپنی تعلیم کا پروفیشن اور اس کو پیشا برانا مت بناو تعلیم کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے بڑھو آپ کسی advocate سے پوچھیں کسی وقیل سے پوچھیں کہ آپ وقانت کرتے ہیں اور آپ وقانت کے اندر ترقی کر رہے ہیں اور آپ اپنی سکیل کو زیادہ سے زیادہ دیولپ کر رہے ہیں اس سلسلے کے اندر مقصد جا جائے پوچھے آپ یہی تو مقصد ہے کہ میری فیس کو میں کیسے بڑھا سکتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا نام مہاں جرہ ہوا اگر خدا کا نام جرہ جائے تو ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے ذریعے انسانوں کی خدمت کرے گا ایک ڈاک اس میں رب بھی کر لگی سائنٹس اپنے سائنسی علوم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے گا ہاں خدا کا نام جہاں جھنے گا دیکھو قرآن پڑھنے والا خدا کا نام جھڑ گیا اگر ہی آپ جذبا جا ہے تو فارد یہاں پر کڑے ہو گئے خدا کے انسانوں کو خدا کا پیغام چھوئے چارڈ پہنچا یہ کونسیپٹ اسلام دے رہا ہے راز اللہ رزقہ تھا تو اسلام میں اور قرآن میں رزقہ کے بارے میں زبردست طریقے کے اوپر سمجھا دیا کہ پیرے مقدر کا رزقہ کوئی چیم نہیں سکتا یہ چیز کی میں ابھی کشانچ سے پہلے پہلے میں اپنے گھر پر بات کر رہا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضہ اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہے انسان کی زندگی اور انسان کی موت اگر یہ کسی کے حوالے کر دی جاتی تو امیر ترین لوگ اس کائنات کے اندر ایک قریب کو زندہ رہے میں تخب نہ دے اللہ رزقہ نے حضرت انسان کا رزق اپنے پاس رہ ساتھا اگر دنیا کے انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا تو دنیا کے طاقت واللوگ دنیا کے کمزور لوگوں کو ایک پہنٹ پانی بھی نہ دے اور وہ روزہ چھوڑنے کے لیے ایک چہارہ تو کیا بلکہ ایک خجور کی کچھ بھی نہ دے تھے ہائی میرے پرمردگار تو کیسا حکیم ہے تیری کائنات کو تُو نے بنایا اور اس کا کنٹرول کتنا اسٹریٹیجیکل حکمت سے لبریز اپنے پاس آستا ہے اور تیسرے نمبر پر انسانوں کی تقدیر بعض ذراعیتوں سے متا چلتا ہے حضرت انسان کو جب پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا تو اس کے ایک ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیر لیتی ہے علم اعزلی میں ہے اللہ تعالیٰ علم اعزلی علم قدیم اعسائی علم کہ جو پہلے سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا اللہ کا ہی بندوں میرا علم جب میں نے حاصل چیئے اب تک میں گیا تو وہ بھی گیا لیکن میرے پروگرام کا علم پہلے سے کب سے ہیں جس کا کوئی بگیننگ نہیں اور جس کا کوئی انڈ نہیں اس کو کہتے ہیں علم اعزلی اللہ کا علم کہ جس کی کوئی انتدہ بھی نہیں جس کی کوئی انتہا بھی نہیں میرے علم کی انتدہ آپ کے علم کی انتدہ یہ ہے کہ میں چھ سال کے بعد ہم دو ہیں پرائیمری میں اور اس کے بعد آ کے بڑھتے گئے اور اس کا انڈ کیا ہے جب پڑھنا بند گیا تو اس کا انڈ آئی لیکن میرے پروگرام کا علم تو دیکھو اللہ نے اپنے قبضے اور اپنے کنچرل کے اندر تقدیر کو رکھا ہے اپنے قبضے اور اپنے کنچرل کے اندر میرے پروگرام انسانوں کا رزق رکھا ہے کوئی نہ آپ کا رزق چھن سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے یس Bad نہ کوئی میرا اور آپ کا تقدیر دہگار سکتا ہے نہ پناہ سکتا ہے ویئسے میں انسانیت سے ایک ہزار سال پہلے پھر ہماری اور آپ کی پیدائی سے چالیس سال پہلے ابھی تو ماں کے پیٹ میں لطفہ بھی نہیں قرار پایا تھا میں اپنی ماں کے پیٹ میں لطفے کی شکل میں بھی موجود نہیں تھا ابھی تو لطفے کی شکل کے اندر وجود کا ابھی دو خدا کی طرف سے فیصلہ ہوا اس سے چالیس سال پہلے میری تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھتے ہیں آپ علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں سرکار مدینہ فرماتے ہیں زمین تلد زمان تلد مگر قول رسول نہ تک ہر چیز ابھی جگہ سے ہٹ سکتی ہے بہار ہٹ سکتا ہے لیکن قول رسول نہیں ہٹ سکتا نہیں تل سکتا یہ ہمارا فیلیف ہے یہ ہمارا اقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے آپ کی محبت آپ سے عشق آپ کے لائے ہوئے دین آپ کا لائے ہوئے حرم آپ کا لائے ہوئے نظریہ آپ کا پیش کردہ انسانیت کی فلاق اور کامیابی کا ایک پروگرام وہ ہمیں اتنا پیارا اور اتنا عزیز ہے کہ دنیا ایک جانب میں کھری ہو کر یہ کہے کہ یہ سچ ہے اور میرے سرکار یہ کہیں کہ نہیں وہ جود ہے کوئی یقین ہو جو کبھی نہیں سے اس ایک بال کے بڑا برمی اس حقیدے میں ہمارا تزلزل نہیں آسکتا لہذا پڑھو کس کے نام سے پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو حضرت انسان کو وجود دیا وجود دینے کے بعد فرمایا پڑھو اور کس کے نام سے پڑھ اس رب کے نام سے پڑھ اللہ دی خلاق جس کو تُو نے پیدا جس نے تجھ کو پیدا کیا دیکھو اوپر کہا پیدا کیا اب پڑھنے کے بارے میں جب بات آئی تو اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے تجھے وجود بخشا تجھے یہ حسنی اتا کی ہے تجھے یہ خوبصورتی اتا کی ہے تجھے یہ دماغ اتا کیا تجھے یہ عقل اتا کیا تجھے اتنا انتلیکچول بنایا اور تجھے اتنا انتلیکٹ پاور کیا تجھے اتنی مہارتی بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی جرعت تھی اتنی ہمپن تھی اور اتنی ساتھت تھی ایسی سوچ تھی ایسا کونسیپٹ کیا اور اتنا بڑا فیسن سے کر کے تجھے پیدا ہے اس رب کے نام سے آگے برد تو دنیا کیا آخرت بھی دیتی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ کیا بولو آخرت بھی تیری ہے دنیا کے انسانوں میں اور ہمارے درمیان میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے انسان جو ایک لنگ مسلم پوپیونیشن ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نظریہ یہ ہے کہ بس یہی ایک زندگی ہے اس زندگی کے بعد آوہ گوون کی زندگی تو ہے مگر اس طرح کی زندگی نہیں بات سمجھ پہ آرہی ہے ایک اسلام ہی واحد مداد ہے جو یقیدہ دے رہا ہے اس وقت پہلے اہل کتاب میں لیکن اس وقت تک میں بات کر رہا ہوں چونکہ اب وہ اہل کتاب بھی اپنی کتاب کے اوپر اپنے اقائد کے اوپر نہیں رہے ایک واحد اسلام ہے اور اسلام کا ماننے والا اہل سنت والا جمال کا ماننے والا ہی یہ لیکن نظریہ اور اقیدہ رکھتا ہے ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی اس کے بعد آخرت کی زندگی بات سمجھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ایک رب بسم ربک اللہ دی خلق پڑھنا ہے تو اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے تجھے وجود بکشا ہے اور پھر دوبارہ تجھے زندگی منہا خلقناکن و فیہا نعیدکن و منہا نخرجکن تارتا اخرہ خبر پر ملتی دارتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں منہا خلقناکن اسی سے تجھے پیدا کیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے و فیہا نعیدکن پھر دوبارہ اسی ملتی میں لاتر کے لکھا 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 و منہا نخرجکن یہ زمین اپنے اندر جو مردے تپنائے گئے ہیں جس شکل کے اندر تپنائے گئے ہیں کوئی سمندر میں دوب گیا ہے یا کسی کو چلا کر کے اس کی راک کو ذرات کے اندر پھلا دیا گیا ہے وہ بیعاتر کار کہاں پہنچتا ہے اس کا ایک ذرات بیعاتر پہنچتا کار زمین کے نیچے پہنچتا ہے قرآن نے اس کو بیان فرمایا یہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی وہ مردوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی وہ دوسری مرتبہ جو سور پھوکا جائے گا وہاں پر انسان کو یہ نظریہ تو بیان کیا گیا اپنے رب کے نام سے پر وہاں بھی تجھے کامیاب بنائے گا اور آدھیرت میں بھی کامیاب بنائے گا اطرق اس نے روپک اللہ دی خلق خرق الانسان من حلق اطرقہ کس بات اپنے دماغ پر اپنے مان پر اپنی دولت پر اپنی بوڈی پر اپنی بوڈی بلڈر کی ہے اپنے جناب اور بڑے جنریٹک آنے کی ہے اوہوہو ماشاءاللہ وہی ایسا لگتا ہے گاہوں میں چلتا ہے تو اس کے بڑا پہلوان جو دوسرا ہے اطرقہ ہے ارے بھائی مانو دولت ایم ایڈوگیشن سکیل کس تیس پر ہی طرح رہے ہو ذرا گھور دو کر اپنی ہستی پر کے کسٹے بنایا گیا ہے قرآن نے یہاں ایک قرآن اور اس کے ساتھ بتایا کہ بیلنس رکھنا زمین پر رہتے ہوئے پاؤں زمین پر رکھنا زمین سے ذرا اوپر من اٹھا لینا ہاں یہ اٹھایا تھا ابو جہد انڈ کمپنی نے اور اس نے کہا تھا ہمارے پاس مال کی مہت زیادہ ہے ہماری اولاد کی مہت زیادہ ہے ہماری انجومن ہیں ہماری انجومن میں روزانہ میرے گھر کے ہندگی کرسیاں لگائی جاتی ہیں اور دسیوں آدمی آگر کے بیٹھتے ہیں قرآن نے کہا تھا فلیت منا دیا چند بنا تیرے آدمیوں کو سند و الزبانی ہم اپنے پریشنوں کو بلاتے ہیں روایتوں میں لکھا ہے مفصیلی میں لکھا ہے اگر ابو جہل اپنے آدمیوں کو بلاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے تو دنیا میں اللہ تعالی جہلت کے فرشتوں کو بلاتے ہیں مگر دورت نہیں ہوئی قرآن نے اس بات تو بھی بیان فرمایا خیر انسان ذرا سوچے تو صحیح ابو جہلت بنے ابو لہم نہ بنے اعتباع اور شہبہ نہ بنے مال و دولت کا گمن نہ آنے گی اپنے پاس یہ چائدہ دھری بھی ذری رہ جائے گے ذرا اپنے ہستی کے اوپر غور کر تو اگر اتنا خوبصورت بنا بھی ہے تو اَلَّذِي خَلَقَ بِالْعَلَقِ اِقْرَقْ بِسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ بِالْعَلَقِ اے عیسان بنایا کس سے تجھے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں جو لطفہ قرار پایا تھا اور نطفہ قرار پانے کے بعد جو مہواری کا سلسلہ بند ہوا تھا جو خون نہیں آ رہا تھا جو خون آ رہا تھا اب نطفہ اندر قرار پانے کے بعد جو مہواری کا خون بد ہو گیا ہے باپ کی منی کا یہ قطرہ اور ماں کا وہ حیض کا اور حیض اور مہواری کا اور حمیلیت کا یہ خون یہ دونوں بل کر کے ایک گوشت کا لوٹھ رہا تیار ہوا اسی سے تو بنا اگر اگر یہی مطفہ کپڑے پر لگ جاتا ہے تو یوں پکر کر اس کو سائی پہتے ہیں اور یہی خون کے قطرے اگر کپڑے پر یا پھائے پر اوپر لگ جاتے ہیں تو گھر میں رکھنے کے تو کیا دون کی بات کیا رہی دور دراز تک کھٹنے کی اس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس کی ہستی بھی یاد کلائی جاتے ہیں انسان کو اس کا ایک تو اس کا مقام بھی یاد کرایا جا رہا ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لئے اس کی ہستی ایک جانب میں دوسری جانب میں یہ بات بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے علم کی ایک خصوصیت علم کی ایک کشیشتہ ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے میرے پاس جائے گئے ان لوگوں کے پاس تو یاد ہی اپنے آپ کو کچھ اور اپنا اپنا گمن پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس کروئے ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خنق خنق الانسان من علم اقرأ ورمک اکرم پڑھو آپ کا پروردگار بہت کریم ہے کیا پرنا چاہتے ہیں آپ بہت کریم ہیں تم تم میدان میں آؤ پننے کے میدان میں آؤ ہمارے بہت سارے بچے ٹینٹ ٹیلیون ٹویل کے اندر جب آتے ہیں اور سبزیک میں چوئس کا مسئلہ آتا ہے تو ہرمت آر جاتے ہیں کوئی جنلی سے سائنس کے سبزیک کو سلیک نہیں کرتا ہے کیونکہ بڑا بھاری پڑتا ہے اللہ رب العزت نے یہاں سمجھائے انسانوں تمہارا احتمال اور تمہارا تبقل اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہئے پڑی بڑی ہی انسان کے لیے دلچسپ وقت انسان کی رہنمائی اور سبردست قرآن کا ڈائریکشن ہے انسانوں کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ سریخ مذہبی کتاب ہے میں نے کہا اگر تم مذہب کے انگر سے دیکھے گا تو یہ مذہب کی کتاب ہے دنیا کا رسک اس کے اندر تلاش کرے گا تو وہ رسک تجھے مل جائے گا تو جس زاویہ سے اس کو دیکھے گا جس نکتے لگا سے دیکھے گا تو جس پوائنٹ اف یو سے اس کو دیکھے گا وہ چیز تجھے اس کے مل جائے گی سائنٹس نے اس کو سائنس کی نگا سے دیکھا تو انہوں نے برکیوری کے اوپر کشا اور گیلیکسیز کے اوپر محنت کرنا شروع کیا چاند کے اوپر اس پر محنت کرنا شروع کیا سورج کے اوپر محنت کرنا شروع کیا پوری اس ایسٹرونومی سسٹم قرآن کے کونسیرٹ سے انہوں نے آگے بڑھائی ہے بس میری اور آپ کی کہہ لیجے کہ پڑھو چو پڑھنے کا ورب کل اکرم اس بنیاد پر تیرا پروردگار بڑا کریم ہے تجھے اپنی شان کریمی سے اس میدان میں آگے بڑھو نظر کس پر ہونی چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر اس کے بعد یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یہ اتنا زبردست پروگرام جو عطا فرمایا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہا کب آیا کون لے کر آیا کس کے پاس آیا اور کیوں آیا اس بات کو ہیچے کی صورت میں بیان فرمایا میں بہت مقتصر کر کے یاد رہے گا یہ سبب گویا میں اس وقت میں اپنے بچوں کے زام میں بیٹھا ہوں آپ بڑے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہے سب سے پہلے کیا بتایا انسان کو وجود دیا وجود کے بعد انسان کی رہبری کے لیے اس کو تعلیم کے لیے اُبھارا اور پورا قرآن تعلیم کے لیے دے دیا اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا زبردست پورا اور اتنا زبردست زندگی گزارنے کا پروگرام اتنا زبردست زندگی کو بنانے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ پروگرام کب نازل ہوا نیچے بچا دیا وہی رمضان کا مہینہ تھا اور یہ وحی شب قدر تھی وہی غار اتنا تھی وہی قلب محمد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا پاکیزہ در جس کو تین تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لئے صاف کیا تھا قرآن جیسی فمتر چیز قرآن جیسی مقدس چیز اور قرآن جیسی فاکیزہ چیز کو قلب محمد ہوا تاکہ محمد کے قلب میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اتنا پاکیزہ کلام اللہ تعالیٰ کا قلب محمد کے اوپر اترے اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس کو یہ علم حاصل کرنا ہو اسے چاہئے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور ساتھ بغیر پاک اور پاکی بہت مختصر کر بات کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ہمارے کسی دوست نے اتنے بجے تک تو اگر آپ بارہ بجے تو بارہ بجے تک بہرحال اتنا نہیں بجائیں گے انشاءاللہ وانا ہم سب بج جائے گے میں کہہ رہا تھا اتنا بہترین پروگرام اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں ہم نے شب قدر میں اتنا شب قدر کیا ہے شب قدر گلتے ہیں ریلت قدر شب قدر 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 یہ قدر ہے کیا چیز عربی زبان اور عربی دنشنری کے اعتبار سے اگر اس کو سمجھیں تو قدر کا ایک معنات ہے رفعت بلندی عزمت مقام مرتبہ عزت ایسی رات جو اپنی عزمت کے اعتبار سے اپنی بلندی کے اعتبار سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اپنی تقریم کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے انوپم رات اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتا راتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتا اس لئے کہا گیا کہ ہم نے اس پورے پروگرام کو اتنی عظیم الشان رات کے اندر اتارا ہے ایک مفسیر علامہ دقاق رحمت اللہ علیہ بری شاندار بات بیان کرمائی ہے برماتے ہیں کہ عظیم الشان کتاب کو عظیم الشان کتاب کو عظیم الشان فرشتے کے حق عظیم الشان قلب کے اوپر عظیم الشان رات کے اندر کتاب کچھ سمجھ آئی پا عظیم الشان کتاب اتنی بڑی شانوالی کتاب کہ انسان اس کی شان کو رات پر بیان کرتا رہے زندگی پر بیان کرتا رہے لیکن اس کی پوری شان بیان اتنی عظیم الشان کتاب اِنَّا اَنزَنَّاهُ میں بیان ہوا عظیم الشان کتاب کو عظیم الشان فرشتے کے ہاتھوں جس فرشتے کی ابھی میں نے تاریخ بیان کی تھی کون حضرت جبرائی اس کی ابھی شفت آپ نے پڑھی عظیم الشان فرشتے کے ہاتھوں عظیم الشان نبی کے قلب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اور شبید قدر یعنی عظیم الشان رات کے اندر کسی مزارہ ہے کہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ لے کہ اوپ پڑھ قرآن پڑھ قرآن ارے بولنا بھی ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں سکھا ہمارے بچے بلتے اس طرح سے درہ ان کو یہ بھی برابر پیار سکھایا جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ ہماری مذہبی کتابوں کے نام کس طرح سے عظمت کے ساتھ لیے جاتے ہیں قرآن مجید قرآن مقدس قرآن پاک ہے یعنی حالی قرآن بولا جاتا اس طرح ذرا اچھی الفاظ سے اس لیے کہ انسان کا بولنے کا دھنگ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی سے انسان کی انسان کا وقت دوا اور اس کی پرسنلی اور اس کی شخصیت کی سام کیونکہ بولنے میں ہم لوگ روڑا نکالتے تو پتا چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں دی ذرا انسان کے زبان اس کی کلاسیکل لینگویج یہ انسان کی پرسنلی بچوں کو سکھایا جائے سبجی سمجھائی جائے سبجی اس کو کس طرح سے بولا جاتا بہرحال بہت بہت مختصر کر بات کو ختم کر رہا ہوں اے نبی آپ کو کیا بتا ایک ترجمہ آپ کو کس نے بتایا دوسرا ترجمہ آپ کو کیسے بتا چلا تیسرا ترجمہ کہ لیلت قدر کیا چیز ہے ولما یہاں میں ایک نکتے کی بات دیتا ہوں ان لوگوں کے دل جشبی کے خاطر کہ ایک ماں ناقیہ ہوتا ہے اب ترجمہ کرتا ہوں ماں موصول کے احتیمار سے اے نبی آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیلت قدر کیا ہو آپ کو تو بتا ہے کہ شب قدر کا مقام کیا ہے سمجھ میں آئیے بات اگر عاشی کے رسول ہے نا تو اس کو یہ بات سمجھ آئے بھی کہ اس ترجمہ میں اور اس ٹرانسلیٹ میں کتنی خوبی پائی جار ہے پہلا ترجمہ میں نے کیا کیا اے نبی آپ کو کیا بتا کہ لیلت قدر کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ لیلت قدر کیا ہے ایک ترجمہ ہوا اور ایک ترجمہ میں کرتا ہوں اللہ کہ آئے اے نبی آپ کو بہت خوب پتا ہے کہ شب قدر لیلت قدر خیر من الف شہر یہ وہ شب قدر ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہت ہے ایک ہزار مہینے کے سال کتنے ہوتے ہیں تیرا سال قریب کتنے سال ہوتے ہیں اب سمجھ دے کہ کیسے بہتر ہے پوائنٹ تو پوائنٹ پاک کر آگے بھر جاتے ہیں اور پھر اس کے بزے لے گئے انشاءاللہ لات بھر دیتے ہیں کس طرح بزے لیلت خیر من الف شہر فرمایا کہ شب قدر ایک ہزار مہینے سے یعنی کہ تیراسی سال کی عبارت سے بہتر ہے اس کا مطلق علمان مفسرین نے لکھا ہے کومنٹ ٹران کی کومنٹ والوں نے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس رات کا ایک عمل خیر ایک ہزار مہینوں کی عمل خیر سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک رات اس رات ایک عمل خیر ایک ہزار مہینے کے عمل خیر سے جس کے اندر یہ رات نہ ہو ان میں کیے جانے والے عمل خیر سے کہیں زیادہ فضیلت والا عجر و ثواب سے پڑا ہوا ایک عمل خیر کون سی رات کے اندر اس رات جس کو شمید قدر کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان تیراسی سال تک سبحان اللہ کہتا رہے سبحان اللہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور اس میں وہ رات نہ آتی ہو اور ایک انسان اس رات کے اندر ایک مرتبہ سے سبحان اللہ پڑھ لے تو مفسرین کے قول کے مطابق اس کا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا اس کا تیراسی سال پوچھتا کہ بھئے آپ کو کیا بتا کہ ریلت قدر کیا ہے تو کوئی تو خیال کرتا کہ مولی صاحب تمرت کا نہیں خبر چھے اللہ نے نبی سے پوچھ لیا یہ قرآن کا ایک انداز ہے سمجھ میاری بات یہ اس کلاسی لینگویڈ کا ایک اسلوب ہے یہ طرز ہے اس کہ اس طرح سے لوگوں میں رغمت پیدا کرنے کے لیے شوق دلانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اب کے بعد جو بات بیان کی جائے گی وہ بہت ہی بہت پور بات ہوگی جس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی کو پر بردگار میں چتاب کر پوچھ لیا کہ ایک بات ایک اور مطلب ذہن میں آرہا بیان کرتا چلو فی بات کو انشاءاللہ ستم کر دیتا ہوں جی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اس ایک رات میں اور میری براد اس رات سے آج کی رات میں جب جب شب قدر ہو امید کرتا ہوں کہ آج کی رات ہمارے شب قدر ہو تا کہ ہمارا یہ بیٹھنا شب قدر میں بیٹھنا ہو ہمارا یہ بولنا شب قدر میں بولنا ہو ہمارا یہ سننا شب قدر میں سننا ہو اور ہمارے تو مزے ہی مزے پانچوں انگلیا کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ادھر مل جاتی ہے تو یہ امد محمد یا فر اللہ تبارک وطالہ کا خصوص فضل اگر نہیں فرماتے ہیں کہ اس ایک رات دوسرا مطلب درہ دیان سے سنوئے اس ایک رات میں جتنا خیر تقسیم ہوتا ہے اس ایک رات میں خدا کی طرف سے جتنا خیر تقسیم ہوتا ہے جتنی بلائی تقسیم ہوتی ہے ایک ہزار خیر کی تلاش کے لیے جوڑیا بھر بھر کے آؤ تمہاری جوڑیا بھر جائے گی مگر خدا کا خسیم ہونے خیر ختم نہیں ہوگا ایک اور مطلب سمجھ میں آتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اور مرائی انچسپ ہوگا علماء کی موجود کی میں پوری آتھوریڈی کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں اب سمجھ یہ نبی کے واسطے سے ہم کو سمجھ جا رہا ہے محمد عربی ست اللہ نے بتنا دی تھی آپ کو علم اولی من آخری دیا گیا تھا سمجھ گیا یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اگلا کی طرف سے رسول اکرم ست اللہ کو اتنا سارا عدم دے دیا گیا لیکن پھر بھی اے حبی اپنے محبوب کو درمیان میں باستہ بنا کر آپ کی امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے نبی اس رات میں جو ہم نے قرآن اتارا ہے تو انسانیت کی پدا اور کامیابی کے لیے اتنا بڑا پروگرام ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں پوری ہیومن ہسٹری کے اندر اور پوری انسانی تاریخ کے طویل ترین عرصے کے اندر طویل ترین لمبے زمانے کے اندر بھی اتنا انسانیت کی کامیابی کا ایسا واضح پروگرام جب سے کلیا بنی میں اس وقت سے لے کر کہ وہ غار اکھنا میں جو پیغام نازل ہوا اس وقت تک کبھی بھی نازل نہیں آپ سمجھ نہیں قرآن جیسا عظیم پروگرام اس وقت تصر دیکھر کہ میں شاید کے بعد پہلی مرتبہ بیان کی اور میں امید کرتا ہوں آپ نے پہلی مرتبہ اس بات کو سنا ہو جا میں اس اس رات میں انسانیت کی قیامت آنے والی انسانیت کی فلا قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی کے لیے جو پروگرام اور جو خیر اللہ تبارک وطالہ نے نازل فرمایا ہے ایسا خیر پوری انسانی تاریخ میں آدم سبے کر کے محمد یاربی صدی اللہ وآلی وآلی تک میں پوری ترین تاریخ میں ایسا خیر کبھی نازل نہیں ہوا ایسا انسانیت کی کامیابی کا پروگرام کبھی نازل نہیں ہوا ہے دوستو وہ پروگرام مجھے اور آپ کو ملا ہے قرآن مقدس کی شکل کی کون سی کامیابی آپ کو چاہیے کس فلد میں آپ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کس فلد میں آپ اپنا کیرئر بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کا کون سا شوق ہے وہ کون سی چھپی ہوئی چیز کو آپ باہر لانا چاہتے ہیں آپ کی ایکس سکیل کیا ہے آپ پیس تو کرے قرآن کے سامنے اپنے آپ بیٹھنے کو صحیح آپ پتا چلے گا کہ قرآن ایک آیت پر علماء نے پچاس سات سات ستر ستر سال کی زندگیاں کھپا دی مگر آج تک اس آیت کا اور قرآن کے اس کونسیفت کا جو قرآن نے نظریہ کے طور پر بیان کیا اس کا حق ادا نہیں یہ تو وہ علوم ہے اس کی گہرائی کا علم یہ ہے کہ بڑے بڑے موٹیوں کو چننے والے تیرات لوگ قرآن کے سمندر کے اندر گوتا لگا چکے ہیں مگر آج تک قرآن کے سمندر سے تمام موٹیوں کو کوئی مکال صلی اللہ ہے میں مکال صلی اللہ یہ ہے قرآن جو اس عظیم رات کے اندر یہ پروگرام بلا ہے حضرات انبیاء اکرام اور نبی اکرام بس آخری تھا انشاءاللہ اب اس روایت کو بیان کرنے کے بعد پوری بات کر نبی پاک علیہ السلام میں مشہور روایت میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے بنی سرائی کے اس شخص کا ذکر فرمائے کہ جس میں اپنی پوری زیدہ اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کر اور حال یہ تھا کہ دن بر اللہ کے راستے میں جہاد اور رات بر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر صحابہ کے سامنے جب یہ بات بیان ہو صحابہ حیرت میں پڑھ گئے ہو اس اس آدمی کے مقام اور مرتبے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کیوں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اعمار امتی مان بین الستین والسبحین وعقل من یدوز ذالی کہ میری امت کی عمروں کا حال یہ ہے میری امت کی عمر ایج کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سات اور پھر پیارے آقا فرماتے وعقل مییدو ذالی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ستر سال سے اوپر جاتے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے تو صحابہ نے یہ دو باتیں جب سنی تو وہ تو بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ ہماری عمرے تو سات ستر سال کی ہے اور یہ لوگ اپنی دنبی لبی چونکے پہلے زمانے میں عمرے دیر سو سال دو سو سال پان سو سال حضرت نو علیہ سلام کو سارے نو سو سال کی زندگی میں لیتی قرآن بیان کرتے ہیں سارے نو سو سال تک جو دعوت تیس بات کو خمسی نہ فرمایا پچاس کم یعنی سارے نو سو سال تک کی عمر پوری زندگی عبادت کرتے ہیں پوری زندگی دن میں جہاد اور رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری تو عمرے بھی سات پر ستر سال کی ہے انسان کو عمر سات سال کی پی اس میں سے تیس سال تو انسان سونے میں بجار دیتا ہے آدھ دے کہ آدھ 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 مگر بات سے انسان کی سستی کا زنزلہ شروع ہو جائے اور رات دس بجے سو میں تو صبح ہو اور دو بجے سو دو پر میں ہو اس سمجھ میں آتا ہے کہ تیس سال کی زندگی تو سونے بات ہی پتنے رہے تیس سات میں سے تیس سال اب تیس سال میں سلیم دست سال تو بچ پن کے لکھا بات ہی بیس سال اب تیس سال کے اس عرصے میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوں اپنے پروردگار اس بنیاد کے اوپر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے افراد کو یہ رات عطا فرما دی کہ اگر تمہارے اندر کوئی ایک فرد بھی اگر اس رات کو پا لیتا ہے تو تیرانسی سال کے بقیدر عبادت کرنے کا سوا اس کو بھی لیتا ہے ایسے افراد کہ جو اس رات کو تلاش کریں میں روایتیں پڑی تھی لیکن اب روایتوں کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور آپ سننے کی ہمت بھی نہیں سائد آپ لوگ بھی افراد کریں چکے ہوں بس دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سال پر سمی تلاش کرنے کی تو سمی بھراد یہ تیس بھی رات کی بھی ہوتی ہے ستائیس بھی ہوتی ہے پچیس بھی ہوتی ہے ایک تیس بھی ہوتی ہے اور بھی راتیں ہوتی ہے اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اس کو اور ایون راتوں میں تراش کر ایک بز میں آتی ہے کہ رات تو ایک ہی پوری دنیا کے اندر اب اگر آج ستائیس بھی رات ہے ہندوستان میں ستائیس بھی رات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہی شب قدر ہے تو یہ رات عربستان کے اعتبار سے کون سی رات ہے اٹھائیس نہیں اور ہمارے اعتبار سے کون سی رات ہے ستائیس رات ایک ہی ہے نبی نے یہ فرمایا ستائیس رات بھی سب اتدر ہو سکتی یہ بھی صحیح اور نبی کا یہ فرمان کہ اٹھائیس رات بھی سب اتدر ہو سکتی ہے یہ بھی صحیح ایک رات ایک رات ستائیس ہو کر کے بھی سہی اور ایک یہ نبی کے فرمان کو اگر اس طرح سے ذرا تطبیق بھی جائیں تو بات سمجھنے میں ایک طرح آسانی ورنہ ایک کنکیوزر رہتا ہے ہے کہ نہیں یا بائیس میں بھی کہتے ہیں پھر دیئیس میں بھی کہتے ہیں پھر کہتے ہیں چوبیس میں بھی پھر کہتے ہیں پچیس میں بھی تو ممکن ہے وہاں اٹھائیس میں وہ وہی شب قدر ہے اور یہاں اس حساب سے یہ کونسی رات ہے ستائیس میں نبی کے دونوں فرمانوں میں دونوں فرمان میں کوئی تضاد نہیں ہے نبی کے دونوں فرمانوں میں کسی طرح کا کوئی تکراؤ نہیں ہے بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں قرآن کے پیغام کے مطابق زندگی کو دھالنے کی کوشش کریں قرآن کو اپنی زندگی کی کامیابی کی کتاب سمجھیں اور قرآن کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور پھر اس کے بیان کردہ احکام کے مطابق اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بار بار یہ راتیں نصیب فرمائیں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانت اللہ و بحمدکا و نشہد و لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوہو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ